دوسرا کون ہے؟ مساکین مساکین کی جمع کون ہے؟ آئیے مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے آکے دے دیجئے بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے مسکین مانگتا نہیں ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے حالی صاحب مووی بنا کر نہیں پھیڑتا ہے کہ آپ دے دیں اس کو مسکین مانگتا نہیں اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ضرورت ہے یا آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا رشدار بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن وہ مسکین ہے مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو ایک دو لخمے دینے سے ایک دو روپیہ دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں سمجھنا مانگتا نہیں ہے چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کی لوگ دے دیں ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بلتے کہتا غلیس چہرہ بنا کے پھرتا یار دے دو اس کو نہیں چہرہ نہیں بنائیں گا مانگیں گا نہیں اور ایک دو روپیسوں سے کام ہوتا بھی نہیں ہے سمجھنا خوددار انسان ہوتا ہے لیکن مسکین ہے ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے دھونی آپ کے اطراف ہوں گے دیجئے ان کو ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق مسکین بھی یاد رہی یہ زکاة کے فرسٹو مستحقین ہیں پہلے دو ایسے لوگ ہیں اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین زمانہ خوم اور حالات سے بدلیں گا یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوں گا نیچرلی لیونگ کنڈیشن سے الگ ہے ہندوستانی فقیر اور مسکین اور غلف کا فقیر اور مسکینی فرق ہوں گا نیچرل ہے یہ نیچرل ہے زمین زمانہ حالات علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں جیسا کہ زکاة سینٹرز ہوتے ہیں آپ اگر غلف گئیں گے تو زکاة سینٹرز ہوتے ہیں جب وہاں زکاة تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے اب ہمارا انڈیا نہیں آگا زکاة لے جائے ہاں کار میں کہ انڈیا میں کار ہر کو ایفورڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن گلف میں امریکہ میں یورپ میں آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے ایک ہی پیر ہے دوسرا نیوہ لنگڑے ہے آپ کام ہی نہیں کر سکتی آپ کو اس کے بغیر سمجھ رہے آپ اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھک دیتے جنگ میں اور اس کو تھش چورا کر دیتے توڑ دیتے پھگلا دیتے گاڑیوں کچھرے میں چلی لاتی تو وہاں کیا ہوتا ہے کسی کا باؤس ہوتا ہے وہ بولتا ہے یہ گاڑی بھوتی وہ ہو گئی میں وہ کر دینا چاہا ڈسکارٹ پھک دینا چاہ رہا تو نوکر بول تھا میں کو دینا باؤس چونکہ پیٹرول تو ماشاءاللہ ایک ریال میں پانچ لٹر آ جاتا ہے میں کو دے دو نا میں چلا لیتا تو کاریں سب کے پاس ہوتی ہیں تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکن نہیں انڈیا میں کار ہے تو مسکن نہیں ہو سکتا ہو لیکن اس لئے کہ زمین زمانہ ماحول حالات قوم کے اعتبار سے مسکنی چینج ہوتی ہے ہے نا سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکن بھی آدمی ہے تو ایسی میں رہتا ہے کیوں کہ تیمپریشز جتنے شدید تھنڈے اور گرم ہوتے ہیں بغیر ایسی کے زندگی کا تصور نہیں ہے آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے ایسی ٹوٹے پھوٹے ایسی جو سیکنڈ آن ان کے بہت سو اگر لگا لیتے آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے ایسی پڑے ہو دیکھیں گے بچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل داتے سوفے ملیں گے آپ کو چونکہ میں خود رہے چونکہ کہوں سوفے ایک دم اچھے سوفے ایسی سوفے کیا آپ اپنے کے دارے اٹھا کے لے کے چل دانا گیا اچھے سوفے کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے سوفے ترکاری بھاجی کھانے سب رکھے ہوئے کھانوں کے لئے تو آج کل ماشاءاللہ فریجس لگا دی انہوں نے رکھ دیتے ہیں جس کو ہونا اٹھا کے لے جا چونکہ سڑ جاتے باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کہ بس جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹے کل خراب ہو جائیں گا تو رکھ دیتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں سمجھ رہا تو اسی طرح ایسی مجھے نیال لینا ہے وہ نکالتا پرانا منٹرنس رپیر نہیں ہوتا ہے پھیک دیتے ہیں ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے تو ایسی سب کے پاس ہے گاڑیاں سب کے پاس لیکن وہ زکاہ سنٹرز پہ آتا ہے چونکہ اس کو روز مرہا کی زندگی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں بڑی تکلیفیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ یہ بات بھی آتا رکھے زمین زمانہ حالات سے اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے راستے بیٹھ کر بلتے ہیں ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہو ٹھیک مطلب ہے ہیرو گری کر رہے خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے مطلب ہے بہت مہنگی بھی ہوتے لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لئے کی سردی شدید ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروائن لے لیتا ہے نکاح کی شیروائنی اور ولی میں کا بلیزر پوری زندگی لٹکاوا رہتا لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے سردی بہت شدید ہوتی اور اکثر سال میں سردی ہوتی ہے سردی کے علاوہ اگر کوئی موسم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے آٹم بہار جس کو ہم بولتے ہیں ایک اتنا اچھا موسم نہ گرمی ہوتی نہ سردی ہوتی ایک پندرہ ایک دن اب چلتا ہے کہ سردی ختم ہو رہی اب ہے نا ابھی فروری میں ہم یہاں درست لے رہے اور آپ گرمی آ رہی ہے تو شام کا جو سہانہ بولتے نا ویسے ایک دو مہنے کا موسم آٹم بولتے ہیں تو ایک ہوتا ونٹر سیکنڈ ہوتا آٹم نو سمر نو جو ہے رین رین کے بدلے سنو برستی ہیں تو لانگ کورٹ ضرورت ہے انسان کی ہے نا صدقات میں بھی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ سردی بہت شدید ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں مسکین کا پیمانہ زمین زمانہ قوم حالات سے بدلیں گا اس چیز کو ذہن میں ورنہ ہوتا کیا ہے ہم لوگ عجیب ہوگی یہاں کاروں میں گم رہا ہو یہاں کی زکاة مانگ رہا ہو سکتا ہم کاروں میں گمتا ہو اس کی ضرورت غلب لیکن بے چاہ رہے ہیں ہم مستحق ہو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں ابودعوت کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکین کون اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکین وہ نہیں ہیں جسے ایک خجور یا دو خجور یا ایک لقمہ یا دو لقمے دیے جائے یہ وہ نہیں ہوتا جس سے اتنے میں اس کا کام چل جائے بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور نہ ہی لوگ اس کی حالت اور چہرہ دیکھ کر پیچھانے کی اس کو ضرورت ہے ہے نا تو میں اس لئے ہمیشہ کہتا مسکینوں کو ڈھونیے اور دیجئے یا آ کر آپ سے خجور دو خجور نہیں مانگیں اور اس میں ان کا کام ہوتا بھی نہیں ہے نا ایک آدمی خاندانی ان کا ایک مخام ہے لیکن آج مالی طور سے ٹوٹ چکے ہیں لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو خاموش رہتے ہیں اپنے اعتبار سے ہے نا لیکن وہ مسکین ہیں آپ ان کی امارات گھر تو دیکھ سکتے بات اچھا کہا تھا گھر ہے خود کا لیکن خود کا گھر ہے لیکن کھانا کھانے کچھ نہیں نہیں گھر بیچ کے رہو گھر بیچ دیں گے تو کراہی کا گھر ڈھوننا اور کراہی بھرنے کی بھی تو طاقت نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو مسکین ہیں ڈھونیے ان کو ٹھیک آئیے تیسرا والعملین موسیقی